آزادی ہم لیکچر آنگے آزادی دوستو آج کے ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے اصلی میں بھارت کی کسان کی آج کے ڈیٹ میں کیا حال ہو گیا 35 سال کے جیون سنگھ ویدیشہ زلے کے قراریہ تھانے کے گاؤں بامورا کی نیوازی تھے ماں باپ کی کلوتی سنتان سوم بار سبح پھانسی لگا کر آتما ہتیا کر لی انہوں نے جیون نے شتریہ گرامیٹ بینک سے سوالاک اور سہکاری بینک کا تین لاکھ لون لیا لون نہیں چکا سکے تو اگلی بوبائی کے لیے خاد اور بیچ کے لیے لون نہیں ملا کوئی بھی آتما ہتیا کرنے والا ویکتی اپنی جمعیواری سے بھاگتا اپنے نادان بچوں اور ابودزی پتنی پر اپنا بوچھنکہ چلا جاتا ہے اور ایسے لوگ کائر ہوتے ہیں آج کی ڈیٹوں میں کھشانوں کی حالت اتنے دردنیا ہو گیا نا آپ دیکھو گے تو چوک جاؤ اور ہماری جو سینٹر اور اسٹیٹ گورمنٹ وہ ان کھشانوں کی لیے کیا کر رہی ہے اور جو بار بار سرکاریں فیل ہو رہی ہے اور اس ویڈیو کے ہم انتھ میں بات کریں گے کہ ان پرابلیم کو شول کرنے کے لیے سرکار کیا کیا کر سکتی ہے پر کشان کی اتنی خراب اسٹیٹی ہو گئی ہے آج کی ڈیٹ میں ان کے پاس دو ہی اپسن بچے ہیں تو سرہت پہ جا کے دھرنا پر درسن کریا پھر آتما ہتیا کرنے کشانوں کی یہ حالت ہے کہ آج کی ڈیٹ میں تو کشان ہم کو آپ لوگوں کو کھانے کے لیے جو ان دیتا ہے ان کے کھانے کے لیے دو وقت کی ڈوٹی نہیں بچتی ہے اور جو ہماری سرکار ہے وہ ان کشانوں کو جھوٹے وعدے کرتی ہے ان کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ کشان کیسے خوشی سے رہ سکے کیسے آمدانی کر سکے کھیتی سے ان کا تو ایک ہی مقصد ہوتا ہے الیکشن جیتنا اور وہ الیکشن جیتنے کے لیے کئی ایسے ایسے جھوٹے وعدے کرتے ہیں اور اسی لوابنے وعدے میں آ کر کشان بوٹ کر دیتے ہیں اور بوٹ کے بعد وہی دیکھنے کو ملتا ہے جو سرکار مرکر بھی اب دیکھنے نہیں آتی پھر اگلے پان سال تک اگر بات کرے بھارت کی تو آج کے ڈیٹ میں ہر گھنڈے دو کشان کی موت ہوتی ہے اور ان سب سے اب پتہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری سرکار کو سب باتیں پتہ ہیں لیکن ان پہ کوئی فیصلہ نہیں لیتے ہیں ماتیا کون نہیں کرتا بتاؤ میرے کو ویاپاری کرتا ہے پولیس کا کمیشنر کبھی اس بھی مار لیتا ہے کبھی آئی ایس آئی پی ایس بھی کر لیتے ہیں تو ویاپاری بھی کرتا ہے مزدور بھی کرتا ہے اگر نیشنل کرائیم ڈیکورڈ بیورو کی بات کریں پچھلے 20 سال میں لگ بگ ایسے 3 لاکھ کشان ہیں جو خود کشی کر لیے جو کشان ہوتے ہیں صرف کرج کے لیے آتنا تیہاں نہیں کر لیے ایک بات بلکل صحیح ہے کرج ایک بہت ہی بڑا مدہ بن گیا ہے یہ بات ہم کو نہیں ہمارے پورے نیتا کو بھی پتا ہے لیکن آج کی ڈیٹ میں بھارتی میڈیا کی بات تو کبھی ایک بھی دن آپ ایسا نہیں دیکھیں گے کہ اس پر کشانوں کی چرچہ ہو رہی ہوتی ہے ان چینل پر صرف بات ہو رہا رہتا ہے راحل گاندی موڈی راحل گاندی موڈی اور پھر انہے پارٹی کے بارے میں بات ہوتا رہتا ہے اسی سب چیز کو دیکھتے ہوئے آج ہم آپ کو کشانوں کی تین آنکریں دکھائیں گے اور آپ دیکھو گے تو پتا چلے گا کشانوں کی کتنی بھری شتیتی ہمارے دیس میں 58% ایسے لوگ یا پوری طریقے سے کھیتی پہ نربار اگر ایک 2011 کی شربے کی بات کریں تو اس سمیں شربے میں پتا چلا کہ 12 لاکھ کروڑ کشان ہے اور صرف 10 لاکھ ڈاکٹر ہے اگر آج کی ڈیٹ میں ہم مان لیں کشانوں کی شنکھا میں بڑی دی نہیں ہوئی تو 120 کشان پہ صرف ایک ہی ڈاکٹر ہے آج کی ڈیٹ میں اور یہ ڈاٹا ہم سب لوگوں کو اچمبہ کر دے گا وہی پہ بات کریں 2016 کی شربے کی تو ایک کشان کی شلانہ انکم 23,000 ہوتی ہے یعنی کہ 1900 روپیہ پر مند اور 56 روپیہ پر دے تو آپ خود سوچ کے بتائیے کہ کوئی بھی فیملی صرف 1900 میں ایسے گجارہ کر سکتا ہے پورے مہینے کا آج کے ڈیٹ میں 52% ایسے کشان فیملی ہے جو کرج سے گجر رہے ہیں اور اس کرج کی ایوریس 47,000 ہے پر فیملی ہے اب بات کریں جو کشان کی انکم ہوتی ہے اس نے وہ اپنا گھر تو چلا نہیں پا تو بتائیے کیسے وہ کرج کو واپس کریں گے آپ جرہ خود سوچ کے دیکھیں اور پھر کمنٹ کر کے ضرور بتائیے سب پرابلم کے بھی ایک سب سے مین پرابلم ہے کہ کشانوں کی اپنی فشل کی اچھت قیمت نہیں ملتی ہے کشانوں کی اپنی فشل کی اتنے کم انکم ملتی ہے کہ وہ اپنے فشل کو کار دیتے ہیں یا پھر جلا دیتے ہیں لیکن اب آپ لوگ سوچیں گے کہ کشانوں کو اتنے کم دام کیوں مل لے ہے منڈی جاتا ہوں میں نے گوبی لی گوبی لی میں نے پانچ روپے کی میں نے تین کلو لی میں نے اس سے پوچھا جو بیچ رہا تھا کہ بھئی اگر تم نے پانچ روپے کی مجھے تین کلو دے رہے ہو تو کسان کو کیا ملتا ہوگا وہ مجھے کہتا ہے کہ میں تو چوتھا میڈل میں ہوں اور بتائیے اگر پانچ روپے کے اندر یہ چوتھا چار میڈل میں ہیں تو کسان کو تو پچیس پیسے پچاس پیسے گوبی کا ریٹ ملا ہوگا اور بتائیے مجھے اس میں کوئی پروار جیویت رہ سکتا ہے پہلا یہ کارن ہو سکتا ہے کہ مارکٹ میں پھشل زیادہ ایبلیبل ہونے اور دوسرا کارن ہے سرکار کیونکہ سرکار اپنی جمعیداری کو نہیں نبا رہی وہ کشان کو اوچت قیمت نہیں دلا پا رہی ہے اگر واسطہ میں دیکھا جائے تو یہ لرائی کشانوں اور سرکار کے بیچ نہیں ہے بلکہ یہ لرائی کشانوں اور کنجیومر کی بیچ ہوتی ہے جس میں سرکار ریفری بن کے رہ جاتی ہے اگر ایکسپرٹ کی بات مانے تو آج کے ڈیٹ میں جو ہماری سرکار ہے وہ جادہ تر سہری کنجیومروں کے ہیت میں فیصلہ لیتی ہے اور بات کریں دوسری کارن جس کی وجہ سے کشانوں کی حالت اور دردنیے ہوگی وہ ہے پروپر ماترہ میں رینفول نہ ہو اگر پروپر ماترہ میں رینفول نہیں ہوگی تو کشانوں کی فشل کے اتنی اوپج نہیں ہوگی لیکن یہ سب تو پروپلیم ہے لیکن ان پروپلیم سے چھوٹکارہ پانے کے لیے ہماری سرکار نے کیا کیا ہے کشانوں کے لیے ایک چیز جو چناپ کی سمیں ساری سرکار کہتی ہے وہ ہے کرج مافی لیکن ان اوپائیوں نے سب سے بڑی پروپلیم پہلی تو سرکار بہت زیادہ دیالو ہو جاتی ہیں 3 روپے کی مافی دیکھ لیے آپ نے 10 روپے کی مافی دیکھ لیے آپ نے اب دیکھئے 215 روپے کی کرج مافی ہمارا ایک لاکھ لگ وار سیماد کے سکے انترگت ہیں ہم لوگ تو ہمارا ایک لاکھ کا پروپلیمان پر ملنے چاہیے ہمیں 10 روپے 37 پیشی کا ملنے یہ لوگ ڈھونگی ہیں سارے اور دوسرا کاران ہے اگر سرکار نئی نیتیا نہیں بنائے گی تو کشان پھر سے ایک یا دو چال بات اسی کرج کے جال میں واپس آ جائیں گے لیکن ان باتوں کے بیچ اگر ہم پہلی بات کہیں گے کشانوں کے شمشہ کے شمدھان کے لیے وہ یہ ایک سیمپل سولیشن نہیں ہے ایکسپٹ کی بات مانے تو ایکسپٹ کہتے ہیں کہ آپ کشان ایم ایسپی پہ نربان نہیں رہ سکتے اس کے دو کاران پہلا یہ ہے کہ بھارتی سرکار کے پاس اتنا چھمتا ہی نہیں ہے کہ وہ 26 فصلوں پہ ایم ایسپی پروائیڈ کروا سکتے ہیں اور دوسرا جو ڈبلو ٹیو ہے وہ بھارت کے ایم ایسپی سے ناخص ایسی کارنوں کی وجہ سے جو ہمارے ایکسپٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ آج کے ڈیٹ میں سرکار کو پرائیس سپورٹ کی وجہ انکم سپورٹ دینا چاہیے اور دوسرا دیش میں اور کشان منڈیوں کو بنانا پاکہ جو کشان کے ٹرانسپورٹ اور سٹورج کی کوشٹ ہے وہ اور زیادہ کم ہو جائے اور ابھی کی بات کریں آج کے ڈیٹ میں ہمارے دیش میں صرف سات اجار کشان منڈیا ہے لیکن ضرورت ہے بیس اجار سے زیادہ کشان منڈیوں اس کے علاوہ جو ہماری سرکار ہے وہ اور بہت سارے چیز کر سکتی ہیں وہ کشانوں کے لیے سٹورج فیسلیٹی کو بہتر بنا سکتی ہیں وہ پردھان منتری فرشل بیمہ یوجنا میں صدار کر سکتی ہیں ایسے کئی صدار جو ہماری سرکار کر سکتی ہیں جس سے کشانوں کو شیدہ فائدہ پہنچے گا اگر آپ کو ہمارا ایک انٹیکٹ ویلیویل لگا تو ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو اسی طرح کے انفرومیٹی ویڈیو ملتے رہے پھر ایسی کسی نئی انفرومیٹی ویڈیو کے ساتھ ہمارا پھر چلتا تو اپنی جان دے کے بھی جمین بچا لیتے تم کہہ دے گا بھئی جان ہم دے دیں گے جان تم کہہ دے گا جان ہم دیں گے جان کچھو بھئی ہمیں دیں گے جان کہہ دی ہے نا کہ ہم دیں گے جان بڑا اے جان دینے والا نہیں بھئی ہمیں دیں گے جان پکہ